آج کا سبق ہے کل کیسے بنا یعنی کل کی سرفی تحقیق کیا ہے کیونکہ سیریز چل رہی ہے اجوف کی اور اجوف میں ہم پڑھ رہے ہیں اجوف واوی وہ کلمہ جس کے آئین کلمے کی جگہ پر واو آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کل کے حروف اصلیہ میں بھی آئین کلمے کی جگہ پر واو ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں پاف، واو اور لام یہ ہیں اس کے حروف اصلیہ باب کونسا ہے؟ باب نصرہ یا انصرہ اچھا اب پل کیونکہ فیل عمر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فیل عمر وہ بنتا ہے فیل مدارے سے تو ہمارے پاس ایک سیگہ ہے سیگہ باہد متقر حاضر کاف، واو لام کو جب باب نصرہ یا انصرہ پہ ڈالا تو قوالہ یقبلو اور یقبلو سے ہمارے پاس سیگہ باہد متقر حاضر آیا تقبلو اچھا ایک چیز نوٹ کر لیں کہ سرفیوں نے قل کو دو طریقوں سے بنایا ہے اور دونوں طریقے زیر استعمال ہیں اور درست بھی ہیں اور میں آپ کو دونوں طریقے بتاؤں گا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ بغیر کسی تعلیل کے تقبلو لے لیں سیگہ باہد متقر حاضر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ واو متحرک ماہ قبل ساکن تو واو کی حرکت ماہ قبل کو دے کر واو کو ساکن کرنا واجب ہو جاتا لیکن اس طریقے میں یہ قائدہ اپلائی نہیں کیا گیا اچھا پھر کیا کیا گیا کیا یہ گیا کہ علامت مدارے کو حضف کیا یہ لیں حضف کر دیا آخر کو جذم دیا یہ دیکھ لیں جذم دے دیا تو ہمارے پاس سیگہ کس اس شکل میں آیا جس کو کہ پڑنا محال ہے ایسی صورت میں ہم کرتے کیا ہیں کہ اس کے شروع میں حمزہ وصلیہ لے کر آتے ہیں حمزہ وصلیہ لے کر آئے حمزہ وصلیہ کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس بات پر کہ آپ کا جو آئین کلمہ تھا اس پر کون سی حرکت تھی کیونکہ آئین کلمہ پر پیش ہے تو ہمارے اس حمزہ پر بھی پیش آئے گا تو یہ بن جائے گا اقبل اب وہ جو قاعدہ تھا جس میں واو کی حرکت ماہ قبل کو دینی تھی وہ قاعدہ ہم یہاں پر اپلائی کریں گے یعنی ہم اس پیش کو یہاں سے ہٹا کر اس قاف کو دے دیں گے یہ دیکھیں یہ دے دیا اور واو کو ہم ساکن کر دیں گے یہ ہم نے اس کو ساکن کر دیا جب ہم نے یہ قاعدہ اپلائی کیا تو ہمیں ایک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا اور وہ صورتحال کیا ہے ساکنین کا اجتماع ہو گیا واو بھی ساکن لام بھی ساکن اس کو التقائے ساکنین بھی کہتے ہیں اجتماعے ساکنین بھی کہتے ہیں اور یہ اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ حرف علت کو گرا دیا جائے حرف علت کو گرا دیا جائے کیسے یہ ہمارا حرف علت ہے اس کو ہم نے گرا دیا تو ہمارے پاس آیا اقل اب ذرا گوھر کیجئے کہ یہ جو حمزہ وصلیہ ہے یہ ہم اس والے مقام پر کیوں لے کر آئے تھے وہ اس وجہ سے لے کر آئے تھے کہ ہمارے پاس جو سیغہ تھا وہ ساکن سے شروع ہو رہا تھا لیکن اب جو ہمارے پاس سیغہ آیا ہے وہ تو ساکن سے شروع نہیں ہو رہا کاف متحرک ہے اس وجہ سے اس حمزہ وصلیہ کی اب ضرورت نہ رہی تو جب اس حمزہ وصلیہ کی اب ضرورت ہی نہیں رہی تو اس کو اگلے سٹیپ میں اس کو ہم ہٹا دیں گے جب ہم اس کو ہٹائیں گے تو ہمارے پاس سیغہ کیا بن کے آیا قل فیل عمر حاضر معروف سیغہ واحد مذکر اچھا پھر دوسرا طریقہ کیا تھا دوسرا طریقہ یہ تھا دراصل کہ جو ہم سیغہ واحد مذکر حاضر فیل مدارکہ لے کر آئے تھے اس میں ہم وہ واو کی عرکت ما قبل کر دینے والا جو قانون ہے وہ اپلائی کر دیں کیسے یہ والی جو واو کی عرکت ہے اس کو ہم ما قبل کو دے دیں اور واو کو ہم کر دیں ساکن یہ دیکھیں ہو گیا تقولو اگلے سٹیپ کے اندر اس تقولو کو فیل عمر میں کنورٹ کرنے کے لیے علامت مدارکہ کیا حضف آخر کو دیا جزم دے دیں جزم تو جو صورت ہمارے سامنے آئے سیغے کی وہ یہ آئے قول التقائے ساکنین یہاں پر بھی ہو گیا ہے التقائے ساکنین تقاضہ کرتا ہے کہ حرف علت کو گرا دیا جائے تو آپ دیکھیں حرف علت وہ یہ ہے ہمارے پاس اس کو جب ہم یہاں سے گرائیں گے کیا بنا دیکھیں قل بن گیا ایک ہمارے پاس اس طریقے کار سے آئے تھا وہ بھی قل تھا اور ایک ہمارے پاس اس طریقے کار سے آئے تھا وہ بھی قل ہے دونوں طریقے درست ہیں جو سٹیپس بتائے گئے ان کو نوٹ کر لیں اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے قائدے کی طرف موسیقی موسیقی